یہ ہے پاکستان نمبر ون پرچینج اور منظر نامہ یا سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائیں تو مورا لائک ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں اور ایک ٹیپیکل سیاسی نظام اور سیاسی جو ایک دھارہ ہے اس کو ہم آج تک اسی طرح اسی انداز میں دیکھتے آئے ہیں بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ سیاست میں کوئی ایسی شخصیت ہمیں نظر آئے یا کسی جماعت میں ایسے لوگوں کو آگے لائے جائے جو کہ ویل ڈیزرونگ ہو جو کمپیٹنٹ ہو اور جو نمائندگی کر سکیں عوام کی عوام سے عوام پر اور عوام کے لیے یہ بات کی جاتی ہے سیاست یا جمہوریت کے حوالے سے لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے سپیلنگ چینج کر لیں تو پھر نظر یہی آتا ہے آپ ڈال لیں تو وہ آف دور کرنے والی بات آ جاتی ہے اور اگر ہم بات کریں یعنی کہ خدافز حوام کہیں نہیں ہوتی جب اپل ایکشن جیت جاتے ہیں تو یہ معروضی سیاست کے نشانیاں جو سیاست کے پنڈت یا جو گادری ہمیں نظر آتے ہیں تحریک انصاف نے پاکستان میں ایک چینج کا نارہ لگایا اور اس چینج کے تحت آج پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آئی وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بائیس سال کی سٹرگل کے بعد عمران خان صاحب کی وہ سامنے آئی کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے بات ہوئی سیاست میں سے کرپشن کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے اس وقت سیاسی منظرنامے پہ ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سارے جو سیاستدان ہیں جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا سیاسی قائدین جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں جو کہ اعتصاب کے نرگے میں ہیں اور لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں لیکن یہاں پر قیادت کی بات جب آتی ہے تو ملک کی قیادت نوجوانوں کے ہاتھ میں دینا اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا جو عوام سے ہوں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں اتنی لمبی تمہید باننے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ڈائنمکس اور سیاسی منظرنامے کے بعد آج تحریک انصاف جس طرح نوجوانوں کو اور نئے لوگوں کو اور عام لوگوں کو لے کر آ رہیے سامنے ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کرنا ہے اور کچھ انکشافات بھی آپ کے سامنے آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے فرید رحمان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے اسلامباد کے تحریک انصاف کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فرید بہت اچھا دوست بھی ہیں اس کے علاوہ کہ یہ سیاستدان ہے سیاستدان تو اب ہم اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں لیکن فرید کا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ سیلز ان مارکٹنگ ہے ایک ملٹائی نیشنل ایک ایوییشن کامپنی ہے ایمیڈیوز اس کے یہ سیلز ان مارکٹنگ کے ایکزیکٹیف مینجر بھی ہیں خاص طور پر اس تمام چیزوں کو یہاں پہ مینج بھی کرتے ہیں ایک پڑھا لکھے فیملی اور طبقے سے ان کا تعلق ہے بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے اور ایک ایک نئی سوچ ایک نئی امانگ کو ہم نے ان کو دیکھا چاہے وہ دھرنا تھا چاہے وہ لائرز مومنٹ تھی چاہے تحریک انصاف کی کوئی بھی ایسی ریلی تھی یا جو ہمیں تشکر کی بات کریں وہ تشکر جب یہ کہا گیا تھا کہ کمیشن بنے گا اور اتساب شروع ہوگا تو ان تمام چیزوں میں ہم نے فرید کو ایک فرنٹ مین کے طور پر اپنی فیملی کے ساتھ صرف اکیلے نہیں اپنی فیملی کے ساتھ اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا فرید کیسا لگ رہا ہے آج ایک بزنس سیکٹر سے نکل کے ایک پڑھلے کی گفتگو ہم اکثر دیکھتے تھے کرتے ہوئے آپ کو بھی منیج کرتے ہوئے آفیس کو آج سیاست اور سیاست میں ایسے لوگوں کا آجانا آجائیں گے اور تحریک انصاف یا کوئی سیاسی جماعت ایسا موقع دے سکے گی تحریک انصاف میں نے بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہمیشہ روسی سیاستی رہی ہے ہم لوگ بھی دیکھتے رہے ہیں ہم نے کافی پولیٹیکل پارٹی میں نے اپنے سٹورنٹ لائف میں بھی دیکھا کہ ایک ہی بینڈ بچتا تھا کچھ ہی لوگ سیاست میں آتے تھے وہی نام ریپیٹیڈلی ہمارے پاس بازگش کیا کرتے تھے تو ہم ہمیشہ سوچا کرتے تھے مجھے یاد ہے ہمیشہ لوگ کہتے تھے یہ سیاست ایک گالی ہے سیاست ایک گالی ہے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے سیاستدانوں کو جب ہم بھی اپنے کالج کے زمانے میں تھے یا جب ہم یونیورسٹی ویرہ گئے تو ہم یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سارے سیاستدان جو ہیں چور ہیں موہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں منافقت ہے یہ ان کا عبادت نہیں ہے سیاست ایک بزنس ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بڑی ایک عجیب سی سٹوری سناتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں آپ کے بھی دوست ہیں علی ایوان دو ہزار چار پانچ میں ایک دنوں نے مجھے فون کیا کہ مجھے ایف سیون میں ڈراؤپ کر دو تو میں نے ان کو پک کیا جب ہم ایف سیون آفس میں گئے تو پاکستان تحریک انصاف کا آفس تھا تو تو علی نے مجھے کہ تھوڑی دیر اگر آپ ویٹ کرو تو مجھے پانچ درس بیس منٹ کی ایک میٹنگ ہے اس میٹنگ سے میں فارق ہو جاؤں تو پھر چلتے ہیں تو پھر میں نے کہا آپ میرے ساتھ ہی چلو اندر میں ان کے ساتھ اندر چلا گیا ایف سیون میں پاکستان تحریک انصاف کا آفس ہوا کرتا تھا تو لون میں میٹنگ ہو رہی تھی اور خان صاحب اس کو پرزائیڈ کر رہے تھے یہ اس وقت جوڑیشنل مومنٹ شروع ہی ہو رہی تھی اس وقت جب میں نے امران خان صاحب کی میٹنگ اٹینڈ کی جب میں نے ان کا ویجن دیکھا جب خان صاحب کا میں نے اتنے پرزیسٹنٹ تھے وہ اپنے ویجن میں زائج بات ہے پارٹی کے نام پاکستان تحریک انصاف تھا انہوں نے ادھر میٹنگ میں بیٹھ کے جو وہ آج کہہ رہے ہیں میں نے بارہ تیرہ سال پہلے بھی یہی سنا تھا یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا کورس چینج کر دیا یا پارٹی کا ویجن چینج ہو گیا اور میں آپ کو دل سے بتاتا ہوں میں اتنا امپریس ہوا تھا کہ جو ہم نے کالیج کے زمانے میں اور جو ہم نے یونیورسٹی کے زمانے میں چیزیں سنی تھی ہم نے کہا کہ یہ بھی تو پولیٹیشنز ہیں کہ یہ تو ہیس اوٹ اف در ورلڈ اور میں بڑا کنونس ہوا جو انہوں نے باتیں ادھر کی اچھو وہ باتیں اتنی ٹچنگ باتیں تھی وہ ایک معاشرے ہمارے معاشرے میں وہ گریئی آر جس سے ہر شہری ہے پاکستانی جو ہے اس کی چوٹ کھا چکا ہے بلکل سیکھا تو اس تمام چیز نے آپ کی زندگی کو آپ کی سوچ کو بدل کے پولیٹکس کی طرف آپ کا ٹیلٹ کیا آپ نے بقاعدہ جوئن کیا اس کے بعد تاری کے بعد جی میں نے بقاعدہ جوئن کیا جی میں نے بقاعدہ جوئن کیا جی میں نے جوئن کیا اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جیڈیشنل مومنٹ پیک پہ جا چکی تھی یہ دوہزار آٹھ کی بات ہے جی میرے خیال سے جب میں نے جوئن کیا تھا تو یہ دوہزار پانچ چھے کی بات تھی اور مجھے پہلی جو اسائنمنٹ ملی تھی میں کوارڈنیٹر تھانا کمیٹی تھا تو اس زمانے میں سارے ینگ ہوا کرتے تھے اور سارے ینگ قسم کے میں نے میمبرز دیکھے میں نے ادھر کوئی روسی مروسی سیاست نہیں دیکھی اہم لوگ تھے اسلامباد کے ڈیفرنٹ سیکٹرز پہ رہتے تھے ڈیفرنٹ شعبوں سے ان کا تعلق تھا پڑے لکھے لوگ تھے اور روایتی سیاست کی باتیں دنگ ہوا کرتی تھے تو دیتر ترنگ پوائنٹ جس نے مجھے انکریج کیا کہ میرے جیسے ایک بندہ بھی سیاست میں آسکتا it was a door opening for me وینڈو اوپن کی آپ کی اس مٹنگ اور اس کے بعد جوائن کرنا آپ کے لیے وہ ایک راہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ مشل راہ بنا آپ کے لیے فرید کیا ڈیفرنس محسوس کی آپ نے باقی political parties میں اگر ہم جمہوریت کی جس طرح میں نے definition کی بات کی تھی اس کو دیکھیں یا تحریک انصاف کو دیکھیں تو ایک عام آدمی کیوں کیونکہ روایتی سیاستدان یا سیاستی جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخصیت ہوتی ہے اس کے پوری party گھوم رہی ہوتی ہے جس کو چاہے وہ ٹکٹ دے دے جس کو چاہے وہ position دے دے تو ایسا کیوں آپ محسوس کریں کہ یہ فرق دوسری جماعتوں سے نظر آ رہا ہے آپ کو زمان دیکھیں جی میں ایک زندہ مثال ہوں میں ایک میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور میرے والد سیول سرویس میں تھے ساری عمر ہم لوگ سرکاری اکومنڈیشن میں رہے میں سرکاری سکولوں میں پڑھا ہوں میرے چچا بھی سیول سرویس میں تھے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے میرے والد آج بھی مجھے کہتے ہیں کہ تم کدھت سیاست میں آگئے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مجھے کس طرح ایکسپٹ کیا انہوں نے مجھے اس طرح ایکسپٹ کیا جس طرح ایک عام آدمی کا ویجن ہوتا ہے اس طرح مجھے ایکسپٹ کیا انہوں نے انہوں نے مجھے اتنا پارٹی نے ویجن دیا کہ ایک ریسورسفل بندے کے بھی وہی رائٹس ہونے چاہیے اور ایک غریب آدمی کے بھی وہی رائٹس ہونے چاہیے انصاف دونوں کو ملنا چاہیے روٹی ہر ایک کا حق ہے اس میں کوئی انہوں نے ڈیفرنسییشن رکھا ہی کوئی نہیں اور اگر آپ ہمارا منشور بھی دیکھیں اس میں بھی اسی چیز کی وہ کاسی کرتا ہے دوسری پلیٹیکل پارٹیز آپ دیکھ لیں پی پی بھی دیکھ لیں نونلک دیکھ لیں اس میں جب تک آپ ریسورسفل نہیں ہیں جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جب تک آپ تھانہ کے چہری کی سیاست نہیں کرتے میرے خیال سے دوسری پارٹی میں جب لوگ آتے ہیں تو ان کو پہلے تول آجاتا ہے ان کو تول کے دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کتنا وزن ہے یہ کتنے ووٹ لاسکتے ہیں میں بھی پوچھا نہیں سب سے پہلے تو پوچھا جاتا ہے پارٹی فنڈ میں کتنے پیسے جمع کریں گے اور ٹکٹ کے لئے کتنے پیسے دیں گے کوئی ایسا کام آپ نے بھی کیا نہیں جی بالکل بھی نہیں جی ہم تو سنتے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کروڑ میں ٹکٹ بکھتا ہے اس سے پل انٹریو لیا جاتا ہے بینک پیلنس دکھا جاتا ہے پارٹی فنڈ میں کتنے پیسے دیئے اس نے یہ سرویسز دیکھی جاتی ہیں لیکن جی انہی چیزوں کی وجہ سے ایک عام آدمی ان پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں آتا یہی وہ بیریئر ہیں جو ایک عام آدمی کو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز سے دور رکھتی ہے ایک عام آدمی کس طرح پارٹی فنڈ دے سکتا ہے کروڑا روپے کس طرح دے سکتا ہے وہ تو بچارہ اپنے ہی روٹی کپڑے مکان میں ہوتا ہے ان کو اسی طرح انہوں نے محدود رکھا ہوا تھا جو ایک سیاسی الیٹ ان کے حساب سے تھی وہی ان کے ساتھ چلتی تھی اور تو کوئی بھی نہیں چلتا تھا عام آدمی تو بڑا مسفٹ تھا جی یہ تو اپورچنیٹی عمران خان صاحب نے لوگوں کو دی آپ دیکھیں ابھی بھی سیونٹی پرسنٹ جو ہمارے قیادت ہے وہ عام لوگ تھے آپ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو دیکھ لیں ڈاکٹر آریف الوی صاحب کو بھی دیکھ لیں آپ سمجھتے ہیں جھانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بہت کچھ کہا جاتا ہے کچھ کچھ تگڑی اسامی آپ کے باز بھی ہیں اپوزیشن یا دوسری جماعتیں علیم خان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں جھانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں یہ دونوں ایٹی ایم مشینیں ہیں خان صاحب کے ان کے ساتھ ڈائیں بائیں کھڑے ہوتی ہیں کیا یہ سچ ہے کہ سیاست میں باقی سیاسی جماعتوں کی طرح اس جماعت کو بھی پیسے کی ضرورت تھی اور ایسے لوگ مجبوری تھے دیکھیں خان صاحب کا نام ہی کافی ہے آپ کو یاد ہے شوکت خانم خان صاحب نے جتنی فنڈ ریزنگ خان صاحب نے کی ہے میرے خیال دنیا میں ہی پڑے کم لوگوں نے اس طرح کی فنڈ ریزنگ کی ہے خان صاحب کو کسی چیز کی مجبوری نہیں ہے خان صاحب کو نہ پیسوں کی مجبوری ہے نہ ان کو گاڑیوں کی مجبوری ہے نہ ان کو ہیلیکاپٹرز کی مجبوری ہے وہ ہمارے کتنے ہی پارٹی میمبرز ہیں جو کہ اپنی جان دینے کو ان کو تیار ہے تو یہ بڑی چھوٹی سی ایک چیز ہے جو پریس اور میڈیا اچھالتا ہے اور دوسرا اگر کوئی پارٹی ورکر اپنے چیرمن کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہے تو وہ ایک پارٹی پولٹیکل ورکر ہے وہ اسلام آباد کی صورتحال دھرنوں نے بڑا تنگ کی ہے اسلام آباد میں آپ کے بھی دھرنوں نے اسلام آباد کو مفلوج رکھا کافی عرصے لوگ بڑے تنگ رہے کچھ اپنی جماعت کے لوگ بھی تنگ آجاتے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی اندر ایسی پولٹیکل ایکٹیوٹیز آئندہ فیچر میں ہونی بھی چھائیے کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہر ایک کی رائٹ ہے تین دھرنے جو تھے اسلام آباد کو انہوں نے تین مرتبہ بلکہ میں چار پانچ دھرنے کو ہوں گا اور دو تین دھرنے بڑے مشہور ہیں انہوں نے اسلام آباد کو بلک کر دیا تھا اور کافی دن مطلب ایک حسار کی صورت میں رکھا تھا اسلام آباد کے محاصرین رہے تھے لوگ جو تھے دیکھیں وہ جو دھرنے تھے یہ حسار تھا کس کے لئے تھا خان صاحب نے اپنی ذات کے لئے کیا تھا کیا خان صاحب نے پارٹی ورکرز کے لئے کیا تھا کیا خان صاحب نے کوئی ایسی ان کا کوئی ازائم تھے کہ میں پورے اسلام آباد کو چوک کر دوں گا کس کے لئے کیا تھا وہ ایک نئے پاکستان کے لئے کیا تھا ہر ملک اور ہر قوم قربانی دے کے ہی جی آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر قربانی دیئے اپنے رائٹس پہ فائٹ کیے بغیر آپ کو ایک اوبجیکٹیب مل جائے تو جو بھی کچھ کیا وہ اس قوم کے لئے کیا لوگوں کو بے نکاب کیا خان صاحب نے چار ہلکوں سے بات شروع ہوئی تھی خان صاحب نے ہر جگہ ہر انسٹیٹیوٹ کا دروازہ کھٹا کر دے ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایک رائٹ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ اس کو اتجاج کرے اور یہ آئین ہی اتجاج ایک جمہوری حق اگر آپ ہم سے جمہوری حق بھی چین لیں گے تو پہلے بھی نام نیحہ جمہوریہ تھی دھرنے کی کہانی بتائیں آپ تو کنٹینر کے ساتھ ساتھ تھے کنٹینر کی حفاظت کا یزمہ داریاں بھی آپ اور علی کے اور دوست تھے جو ان کے ہاتھ میں تھی کیسے گزرے تھے وہ دن اور کیا کچھ آپ لوگ پہ بیٹی تھی بہت تینس دن تھے ہمارے وقت لیکن ہمارے تینشن اس طرح علی بھو جائے کرتی تھی جب ہم اپنے ورکرز اور آم آدمی جو آیا کرتا تھا جو جزبہ دیتے تھے ہم خود بھی اس درنے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی تھے جزبہ دیتے تھے ہمیں نیچرلی ایک تحریک میں کافی دفکلٹیز ہوتی ہیں قربانیاں ہوتی ہیں ہم پہ شیلنگ ہوئی ہمارے پہ فائر ہوا کنٹینر کے آس پاس جو لوگ ایک پک یہ بھی تھا کہا جا رہا تھا کہ جو بھی کمانڈو ایکشن کرنے لگے ہیں تیر گیس کے ساتھ سٹن گیس پھیکی جائے گی جس کے بعد خان صاحب کو لے جا کے حراست میں لے لیا جائے گا اس کے لئے کیا تیاریاں تھیں اور کیا سوچ رہے تھے میں یہ سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ایک فیر فیکٹر بھی ڈیویلپ ہو رہا تھا عام آدمی کے لئے بھی اور تحریکین صاحب کے ورکروں میں تو شاید نہیں تھا لیکن یہ وہ ٹائم تھا جب ایک بڑا کروشل مومنٹ تھی اور کہا جا رہا تھا کہ شاید ایسا کچھ ہو جائے گا ہم نے تیر بریک بریک کے بعد دوبارہ ہوا موسیقی 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 فرید کیا اس وقت لمحات تھے کیا جذبات تھے اور جب چاروں طرف سے آپ لوگوں کو حسار میں لیا سیکیورٹی ایجنسیز نے اور ساتھ ساتھ پولیس نے ایلیٹ فورس نے کمانڈوز نے پنجاب پولیس نے کشمیر ہاں کشمیر سبیا انہوں نے پورے مل سے ریزرور ملوائے ہوئے تھے کیا اس وقت نظر آرہا تھا آپ کو جب ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی تھی اور آپ لوگوں کو ربر بلٹس بھی لگ رہی تھیں اور پھر یہ بھی ایک رومر تھی کہ کسی وقت بھی وہ ایک رات کے ٹائم اٹیک کریں گے اور اس طرح کا ایکشن ہوگا لیکن مجھے یاد ہے کہ کافی رومرز تھی اور لوگ آ کے ہمیں بتایا کرتے تھے ہمیں ٹیلی فون آیا کرتے تھے کہ جی آپ پہ ایکشن ہونے والا ہے بلکل یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور یہ باتیں خان صاحب کو بھی پتا چلیں نیچرلی ہم سارے ادھر ہی ہوا کرتے تھے خان صاحب ایک اصولی موقف تھا خان صاحب کا ایک ہی موقف تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب آپ کے لیڈر جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہوئی ہوتی ہے جب وہ ایسے انکاریجمنٹ قسم کی سٹیٹمنٹس ہوتے تھے خان صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں ہم تھوڑا لیفٹ ہو جاتے ہیں ہم تھوڑا رائٹ ہو جاتے ہیں لیکن خان صاحب نے کہا نہیں اگر یہ قوم میرے سے قربانی مانگتی ہے تو میں قربانی دینے کو تیار ہوں میں اس قوم کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا تو ہمارے بہت بہت مشکل وقت آئے ایک وقت آئے جب ہمارے پاس فنڈز بھی نہیں تھے آپ لوگ خورات کا جو نظام پس کو روکنی کی گوشش کی جاتے ہیں جی بالکل پانی روک لیا کرتے تھے لوگوں کو آنے نہیں دیا کرتے تھے ہمارے کتنی ورکرز لاک اپ میں چلے گئے اس زمانے میں جب یہ لوگوں کو ناکو بے روکا کرتے ہیں جب وہ ناکو بے روکا کرتے تھے تو اگر کسی گاڑی میں سے کوئی جھنڈا نکل آئے پاکستان تحریکن صاحب پینسل سے بھی لکھا واہ تو وہ اس کو اٹھا کے لے جائے کرتے تھے بڑی مشکل سے ہمارے ورکرز چور راستوں سے آئے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے پورا کارڈن آف کر دیا تھا لیکن جو جذبہ اور جنون تھا وہ یہ ختم نہ کر سکے پیشک انہوں نے پورے پاکستان سے ریزرورز منگوائیں لیکن وہ جذبہ اور جنون یہ ختم نہیں کر سکے اور اس کا ریزرلٹ آج آپ دیکھیں یہ حوصلہ کیسے آیا مطلب ایک عام آدمی خاص طور پر ایک مورسی سیاست اور سیاسی نظام کے اندر اتنا حوصلہ کیا خان صاحب کو دیکھ کے آپ لوگوں کو بھی حوصلہ آگیا تھا یا آپ لوگوں کے اندر ایک جذبہ تھا کہ نہیں ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے آج تبدیلی لانی ہے یہ خان صاحب کی وجہ سے یہ ہمارے حوصلہ ملا یہ حوصلہ یہ شما انہوں نے جلائی یہ شما انہوں نے جلائی بہت زیادہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنے نیجی محفلوں میں بیٹھ کے کہتے تھے اب سودہ نظام ہے اس کو چینج ہونا چاہیے لیکن باہر کوئی نہیں نکلتا وہاں صاحب بچپن سے یہ سنتے ہیں پوری لوگ کہتے تھے کرپٹ ہیں خون جلا رہے ہوتے تھے خون جلا رہے ہوتے تھے خان صاحب نے سٹیٹس کو توڑا خان صاحب نے ان ساری پارٹیز کو سنگل ہینڈی چیلنج کی خان صاحب ایک وائد پرسنیلٹی ہے جنہوں نے پورے پاکستان کی ہسٹری میں ایک نئی امید پیدا کی اور جب آپ کا لیڈر ایک امید پیدا کرتا ہے اور جس جذبے اور جس سٹرنج سے وہ جاتا ہے تو وہ ڈاؤن دلائن بھی جاتا ہے آپ لوگ یہ پتا تھا کہ جو آپ لوگ وہاں پہ نارے لگاتے تھے ترانے بجاتے تھے یا جو آپ لوگ لیڈروں کے حوالے سے جو آپ لوگ کے سلوگن تھے جیسے مولانا فضل الرحمان ہیں نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں چند قدم کی فاصلے میں وزیراعظم ہاؤس اور آپ لوگ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آوازیں وہاں تک جا رہی تھی اور کسی ٹھوک ٹھوک کے بغیر جا رہی تھی کیا فیل ہوتا کہ آپ یہ آوازیں کہ میں نے تو یہ پی ایم ہاؤس کے اندر آپ لوگ کے دھرنے کی آوازیں سنیں اور نارے سنیں بائچانس میرا جانے کا اتفاق ہوا اور اس وقت پہ رات کا ٹائم تھا اور وہاں پہ جو نارے اور چل رہے تھے وہ سارے میں نے وہاں پہ پی ایم ہاؤس کے اندر ہی سنیں کیا آپ کو تھا یقین کہ یہ پی ایم ہاؤس جو ہوگا وہ اس محروسی سیاست سے باہر نکل سکے گا یقین تھا آپ لوگ ہو سکے ہنڈڈ پرسینٹ جو ایک آپ لوگ کے اندر جوش یہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ تبدیل ہی آجائے لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب کا بننا ناممکنات میں سے ایک تھا کیونکہ آپ کا پورا سسٹم ایک ڈاؤن تھا ٹاپ ٹو بوٹم کس کس کو آپ ٹھیک کرتے پھر اچانک جب یہ ایک الیکشن ہوا پھر اس کے بعد دوسرا الیکشن ہوا تو اس میں ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو شاید یہ کہا جاتا ہے کہ سیٹیں ابھی بھی خان صاحب کو کم جتوائیں گئیں یا روک دی گئیں ان کی سیٹیں یہ لفظ استعمال کی جاتے ہیں selected کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے بار بار کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو ابھی اور مزید ٹھیک کرنا ہے آپ لوگوں نے جی بالکل جی ہمیں جو ٹوٹا پھوٹا نظام ملا ہے الیکشن کمیشن آپ کے پاس جتنا نظام جو کہ ایک ٹاپ ٹو بوٹم چیزیں چل رہے ہیں جب آپ کچھ ری ویمپنگ شروع کرتے ہیں یا فار اگزامپل آپ کے گھر میں چیزیں بکھری بھی پڑی ہوتی ہیں آپ کہیں ایک جگہ سے تو شروع کرتے ہیں تو وہ ہنڈر پرسنٹ جی ری ویمپنگ ہوگی تھوڑا سا ٹائم لگے گا جلدی نہیں ہوسکتا آپ کو پتا ہے جتنے ہمارے پر ڈیپٹس دے جتنا سرکلر ڈیپٹ جتنے خسارے میں یہ حکومت ہمیں ملی ہے پانی میں اتریں گا پانی میں اتریں گا تو اس کی جہرائی کا اندازہ ہوگا دور سے بیٹھ کے تفسرہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں فرید مجھے یہ بتائی ہے کہ اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے چہرے ہیں جن کو ہم ٹرن کوٹس یعنی کئی اور سے دیکھا ادھر موجود ہیں اور وہ بہت اعم پوسٹ پر موجود ہیں مجبوری بھی ہے سیاست کی لیکن جو اصل طاقت ہے تحریک انصاف کی وہ کون سی طاقت ہے وہ کون لوگ ہیں یا وہ کیا ہے اصل فورس کون سی ہے اصل فورس ہماری یو ہے ہمارے وہ نوجوان ہیں جو ایک بہتر مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان اس وقت عادت میں آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جی بہت ہیں جی ابھی خان صاحب نے صحف اللہ نیازی صاحب کو چیف آرگنائزر پوائنٹ کیا دو تین چار مہینے پہلے اور خان صاحب نے صحف اللہ نیازی صاحب کو یہ ایڈوائز کیا کہ مجھے گراس روٹ لیول پہ جتنے ہمارے ورکرز ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اور جو ہیوی ویٹس نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ پارٹی کی بھاگ دوڑ وہ سنبھا لیں کیونکہ ہم الیکشن سے بھی ایک سال پہلے we went through elections اس میں جتنے ہمارے ام اے 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 کی جو candidates تھے جو winning seats تھی وہ naturally parliament میں آگئی تو اس کے بعد خان صاحب نے second tier کو ایک opportunity ابھی دی ہے ابھی کافی appointments ہوئی ہیں KP کی ہو گئی ہے گل گل پدستان کی ہو گئی ہے سندھ کی ہو گئی ہے فیڈرل کی ہو گئی ہے تو یہ سارے عام لوگ ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اسلام آباد کیونکہ اس وقت political hub نظر آتا ہے کیونکہ ساری سیاسی activities یہاں پہ ہوتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام آباد کے لئے کیونکہ آپ تو اسلام آباد ہی انہیں اور آپ اسلام آباد کا president بھی لگایا گیا کیا change ہونی چاہیئے اسلام آباد میں آج کل کچھ old plan کے حساب سے اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے کیا بھی ذابتگیاں ہوئی ہیں اسلام آباد کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا دیکھیں جی جب اسلام آباد پلان ہوا تھا تو اس کی دوبارہ management ہونی چاہیئے تھی تاؤن پلانر آنے چاہیئے تھی کیونکہ جو تاؤن پلانر جو گریک پلانر تھا اس نے 20 years کے لئے پلان کیا تھا اس کو revisit کرنے کی ضرورتی بیچ سال بعد اگر تاؤن پلانر دوبارہ اس کو تاؤن کو پلان کیا جاتا تو یہ جو mushroom growth ہر جگہ ہوئی وہ رکھی ہے اس کے بعد جو بھی حکمران رہے especially natural federal government ہوتی ہے انہیں اس بات بلکت وجہ نے دی کہ اس کی expansion جو اتنی بے ذابطیوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو کس طرح روکا جائے انہوں کے اپنے مفادات ہیں they made sure کہ instead of کہ ایک town planning properly جس طرح ایک capital کی ہوتی ہے وہ ہو اس کے بجائے انہوں نے جتنی بے ذات کیا تھی ان کو الاو کیا مشروم growth ادھر ہمارے urban اور rural میں ہوئی کوئی ہماری planning نہیں تھی اگر ہم ان سے پوچھیں کہ اگلے پچاس سال کی ساٹھ سال کی کیا planning ہے کسی کو پتا ہی کوئی نہیں اب خان صاحب نے ایک committee بنائی ہے اس کے TOR بھی ہو گئے ہیں انشاءاللہ پورے اسلامباد سٹی کی دوبارہ town planning ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک جدید capital کی طرح ہم اس کو take off کرائیں گے انشاءاللہ رید یہاں پر جب ہم تحریک انصاف اور نوجوانوں کی بات کرتے ہیں نو ڈاؤٹ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اس کا حصہ ہے اور اصل طاقت ہی سرمایہ جو سرچشمہ ہے اس طاقت کا وہ نوجوان کی عادت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نوجوانوں میں یہ تیزی سے مقبول ہو رہی ہے مزید اس کو expand کیا جا رہا ہے اس پر کچھ آپ لوگ پلان کر رہے ہیں شہر کے لحاظ سے ہر شہر کو task دی گئی ہے کوئی خاص جی بالکل جی اسلامباد کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامباد میں پانی کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اس کو ہم نے overcome کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو میئر صاحب ہیں وہ تو میرے خیال ہے انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں the mayor of a federal capital should be so active لیکن unfortunately میئر والا system بھی آپ ختم کریں گے میرا خیال ہے دیکھیں جی میں تو یہی پرپوز کروں گا کہ پہلے پارلیمنٹ میں ایک اچھا بلدیاتی نظام کا bill آنا چاہیے کیونکہ جب تک ایک اچھا bill نہیں آئے گا تو آپ کے MCI جو metropolitan corporation ان کے نمائندے صحیح پرفارم نہیں کر سکیں میں چاہ رہا ہوں نوجوان کس طرح آپ اس تحریک کو اور popular بنا رہے ہیں یا ان کا ایک مقبول ترین جماعت بنا رہے ہیں کہ نوجوان جوگ در جوگ اس میں شامل ہو کیونکہ یہ بھی ایک ٹاسک ملا ہوگا ہر شہر کے لئے آسے ہر صدر کو جو شہر کا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اس پر کام کیا جا رہے ہیں دیکھیں جی یا نوجوان خود اٹریکٹ ہو کے آجاتا ہے نہیں خود اٹریکٹ بھی ہو کے آجاتا ہے کیونکہ خان صاحب کے ویجن کے پیچھے بیسکلی آپ کو پتا ہے یوتھ ہم جتنا یوتھ کے لئے کام کر سکتے ہیں شہروں میں ہم جتنا ان کو انلائٹ کر سکتے ہیں ان کی ایڈوکیشن انفراسٹرکچر ایمپلائیمنٹ میں تو کہوں گا اسلامباد کو ایک سلیکون ویلی ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ اسلامباد میں اتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہونے چاہیے اتنی انویسمنٹ آنے چاہیے کہ فیڈل کیپٹل فیڈل کیپٹل لگے تو یوتھ اپرچنیٹیز ہیں جو وہ کراس کر گئے ہیں ففٹی، 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 سکسٹی وہ تو آلمس ریٹائرمنٹ کے دھیانے پہ بیٹھے ہیں تو یوتھ امپارمنٹ جب تک نہیں ہوگی اس وقت ایک ملک ترقی نہیں کرتا ہے بہت بہت شکریہ فرید بہت شکریہ فرید بہت شکریہ فرید یہ ایک ایسا شعبہ ہے خاص طور پر یوتھ کے حوالے سے جگہ ہم بات کریں یا پھر یوتھ افیرز کے حوالے سے بات کریں جو کہ سننے میں شاید لگتا یہی ہے کہ جیسے نوجوان کی بات کریں تو بڑا لاپرواہ اور ایک غیر ذمہ دار سا نوجوان ہوتا ہے لیکن یوتھ ہی اصل طاقت ہوتی ہے اور سرمایہ ہوتی ہے کسی بھی جماعت کا آج اگر اس یوتھ کے حوالے سے تحریک انصاف اپنا فوکس ٹھیک کرتی ہے یا اسلام آباد کے حوالے سے جس طرح فرید بات کر رہے تھے کہ آپ کا اپورچونٹیز کریئٹ کی جاتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آنے والا وقت جو ہوگا وہ پاکستان کو بلند ترین ہوتا ہوا دیکھے گا اور دنیا میں ایک اپنا نام بناتے ہوئے دیکھے گا کیونکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کی بات کروں تو جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ پاکستان ایک بڑی قوم ہے ایک بڑی نیشن ہے مہنتی لوگ ہیں تو یہ وہ ہماری یوتھ ہے جو کہ ہمارا نام دنیا میں جا کے روشن کرتی ہے میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقا موسیقا